لائپور میں فٹ پاتھ بنانے کے لیے نگر نگم نے دو سو پیڑوں کو کٹ دیا ہے معاملہ دیویندر نگر کے سیکٹر تین کا ہے جہاں ایکسپریس بے کے کنارے روپے بادام قدم سیتا پھل کٹھل امرود جیسے پھلوں کے دو سو پیڑ لگائے گئے ہیں لیکن اب ان پیڑوں کو کٹ کر وہاں پر نگم پریشاسندھ فٹ پاتھ بنانا چاہتا ہے جس کا استحانے لوگوں نے ورود کیا پرمیشن لینے کے بعد یہاں راستہ بنا ہے اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے اور یہاں پہ ایکسپریس بے کا گھیرا بننے کے بعد یہاں پہ یہ لگ بھگ کالونی واسیوں نے دو سو پودھے یہاں پہ لگائے ہیں لیکن ابھی نگر پہل کا نگام یہاں پہ فٹ پاتھ بنانے کے لیے تمام پودھے کو اکھار کر یہاں پہ فٹ پاتھ بنانے کا کام اسٹارٹ کیا ہے تو یہ دریش آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا سیکٹر یہاں پہ جو نگم کا کام ہے اس کا ویرود میں یہاں پہ اسٹھانی لوگ ہیں ایک ایک پیڑ کو پکڑ کر یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم پیڑ کو کٹنے نہیں دیں گے یہاں پہ جو بھی کرنا ہے اس کو بچانے کے بعد کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کے پوری کیا مانگ ہے یہ آپ لوگ پیڑ کے ساتھ ہیں اپنا ویرود پردرشن کر رہے ہیں کیا ماملہ کیا ہے یہ سیکٹر تین کی جو مکھ مارگ روڑ ہے اور باقی یہ پیڑ لگانے کے لیے ایک جگہاں بچی ہوئی تھی نگر نگم نے 995 پیڑ جو ہیں اس کو کٹنے کے بعد جو ایک ساتھ نے ایک پیڑ نہیں لگایا ہم نے بہت مانگ کی جب کالونیو آسی جاگریت ہوئے اور ہم لوگ سب کالونیو آسی مل کے اس پیڑ کو لگا رہے ہیں اور آج دو سال کے بعد تھوڑا ہرہا ہو رہا ہے لوگوں کو رہاں مل رہی ہے تو نگر نگم اس نے فٹ پاس کا ایک نیا پیترا اپنا کے اس کو پورا کٹ رہی ہے اس نے پیسہ بنا رہی ہے اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو یہ خائدہ پہنچانے کے لیے پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے جس سے کی ہم لوگ آہت ہیں آپ دریشہ دیکھ رہے ہیں یہاں ان کے باتے کو سنیں یہاں کالونیو آسیوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ پیڑ کٹنے نہیں دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم پیڑ کٹ کر کوئی وکاس کرے پہلے بھی 900 پیڑ کٹے جا چکے ہیں اب یہاں 200 پیڑ ہیں جس میں 20 پیڑ کٹ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے ویروت کے بعد جنوے دار ادھکاری اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں کیا یہ پھوٹ پات کے کام روکا جائے گا یا پیڑ کٹ کر پھر پھوٹ پات لگایا جائے گا ٹیمیرمین چولا رام کے ساتھ ستیار راجپور سوراج ایکسپریس رائپور